فلم شروع ہوتی ہے اور مینہ کو دکھایا جاتا ہے جو کی اچانک سے ایک خوبصورت سی جگہ پر پہنچ جاتی ہے جہاں روسیٹا سبردہ سٹینس کر رہی ہوتی ہے اور جانی اپنے گانے سے دھوم بچا رہا ہوتا ہے اور یہ کوئی کہانی نہیں ایک سٹیج پرفارمس ہے جہاں گنتر آ کر پرفارمس میں چار چاند لگا دیتا ہے اور اب دوستو آپ سب سوچ رہے ہوگے کی آخر یہ سب کون ہے تو تھوڑا رکھئے اور یاد کیجئے یہ سنگھ مووی کا پارٹ ٹو ہے اور اگر آپ نے پارٹ ون نہیں دیکھا تو انتظار کس کا ہے جلدی سے اوپر آئی بٹن پر کلک کیجئے اور سنگھ ون کے مزے لیجئے اور میرے پیارے دوستو یقین مانیے پارٹ ون دیکھنے کے بعد پارٹ ٹو دیکھنے میں آپ کو اور بھی زیادہ مزا آئے گا تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ ملیے پیارے بسٹر مون سے اور یہ سب مون کے ساتھ ہی ہے اور ان سب کو یہاں تک پہنچانے میں مسٹر مون کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور آج یہ سب مل کر اسے خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کا نام سوکی لین ہے پر یہ کیا یہ تو شو آدے میں ہی چھوڑ کر جا رہی ہے پر مون بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے اور بیچارہ مون سوکی لین کو روکنے کی کوشش کرتا ہے پر سوکی لین کہتی ہے کہ یہ ایک چھوٹا شو ہے اور ہمیں تو ایک بڑے شو کی تلاش ہے اور آپ لوگوں میں وہ بات نہیں ہے اور پھر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے ارے یہ کیا مون نے تو ہتھی کر دی مون سوکی لین سے پوچھتا ہے کہ آپ کے آڈیشن کب ہوگے تو سوکی لین کہتی ہے کہ کل ہے پر تم لوگ وہاں آنے کا سوچنا بھی مت اور پھر وہ بیچارے پیارے مون کو پانی میں ڈوبا ڈالتی ہے جس کے بعد بیچارہ مون بڑی ہی نراشا کے ساتھ اپنے تھیٹر میں واپس لوٹتا ہے اس کی سارے امیدوں پر پانی فرجاتا ہے اور وہ بہت اداس ہو جاتا ہے اور یہ بیچاری نینہ ہے جو مون کو ڈھون رہی ہے یہ ایک بہت ہی اچھی انسان ہے اور انہی کی وجہ سے مون بہت پہلے اپنے تھیٹر کو پچھا پایا تھا اور پھر بیچاری نینہ کو مون مل ہی جاتا ہے پیارہ مون نینہ سے کہتا ہے کہ میں ہار گیا اس نے میرے سارے سپنوں پر پانی فیڑ دیا جس پر نینہ کہتی ہے کہ جب کوئی اپنے سپنے پورے کرنے کی حمد کرتا ہے تب اسے ٹھوکر کھانے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے اور انجان لوگوں کی باتوں پر ذیان مت دو خود پر یقین کرو اپنے سپنوں کے لیے لڑنا سیکھو اور پھر اتنے لمبے چوڑے بھاشن کے بعد نینہ وہاں سے چلی جاتی ہے پر ان کی باتوں کا بستر مون پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے اور مون آدھی رات کو ہی اپنا سارا سامان پیک کر کے نکل پڑتا ہے جہاں وہ روسیٹا کو کال کر کے اپنے سبھی ساتھیوں کو بلانے کو کہتا ہے اور آپ ٹوٹے دل راک سٹار ایش کو تو جانتے ہی ہوگے پارٹ ون میں کیا ہی دھوم مچائی تھی اس نے اور آج بھی یہ ویسی ہی آنگ لگا رہی ہے اور تب ہی مون ایش کے پاس آ جاتا ہے اور اسے بھی اپنے ساتھ آنے کو کہتا ہے اور پیاری ایش بھی اس کے ساتھ چل پڑتی ہے جس کے بعد وہ سب بس میں میٹ جاتے ہیں اور اپنے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں اور وہ سب بیچارے بس میں ہی ریحصل کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ سب ہی بہت مہنتی ہے بس میں بیٹھے دوسرے لوگ بھی ان کی پرفارمنس کو پورا انجوائے کرتے ہیں اور پھر آخر کار وہ سب اپنی منزل تک پہنچی جاتے ہیں اور وہ سب بہت خوش بھی ہوتے ہیں لیکن بیچارے انہیں آڈیشن دینے کے لیے انٹری ہی نہیں ملتی پر تب ہی من ان سب کو ایک کمرے میں لے جاتا ہے اور وہاں مینا کا بیس بدل کر وہ سب اس کے پیچھے چھپ کر کسی طرح لفت تک پہنچ جاتے ہیں اور لفت سے ہوتے ہوئے سیدھے آڈیشن روم میں پہنچ جاتے ہیں اور لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لیے صفائی کرنے کی ایکٹنگ کرتے ہیں اور ایکٹنگ کرتے کرتے سیدھے سٹیج کے پیچھے جاتے ہیں جہاں من کرسٹل کو دیکھتا ہے جو کی اس پورے تھییٹر کا مالک ہے اور یہ شو بھی وہی کروا رہا ہے پر یہ تو بہت ہی زیادہ کھڑوس ہے اور یہ ایک کے بعد ایک سبی کی پرفارمنس کو ریچیکٹ کرتا جا رہا ہے اور پھر بسٹر مون کی ٹیم کی باہری آتی ہے وہ سب جلدی سے سٹیج پر آ جاتے ہیں اور اپنی پرفارمنس شروع کرتے ہیں پر کرسٹل ان کی پرفارمنس دیکھے بینا ہی انہیں ریچیکٹ کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے بڑے شو چاہیے جس پر گندر کہتا ہے کہ میرے پاس بڑا آئیڈیا ہے جس میں کلے کیلیوے بھی ہوگے اور کلے کیلیوے کا نام سنتے ہی کرسٹل خوش ہو جاتا ہے وہ مون سے کہتا ہے کہ تو بتاؤ تمہارے شو کا نام کیا ہے جس پر گندر کہتا ہے کہ اس کا نام ہے دنیا کے باہر اور پھر وہ سب پیارا سا گانا گا کر کرسٹل کو خوش کر دیتے ہیں تب کرسٹل کہتا ہے کہ کیا تم کلے کیلیوے کو جانتے ہو تو مون جھوٹ میں ہی بول دیتا ہے کہ ہاں میں انہیں جانتا ہوں جس پر کرسٹل انہیں مون کو شو میں لانے کو کہتا ہے اور بیچارہ مون بھی شو پانے کے لیے کلے کیلیوے کو شو میں لانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے پر ایش مون سے کہتی ہے کہ یہ تم نے کیا کیا میں کلے کیلیوے کی سب سے بڑی فین ہوں اور ان کی وائف کی موت کے بعد پندرہ سالوں سے انہیں کسی نے نہیں دیکھا جس پر بیچارہ مون مس کرولی کو کلے کیلیوے کا پتہ لگانے کو کہتا ہے اور اس کے بعد ان سب کو رہنے کے لیے کرسٹل کے سب سے مہنگے ہوتل میں روم دیا جاتا ہے جس سے وہ سب بہت کش ہو جاتے ہیں اور پھر گنٹر اور مون مل کر شو کے لیے سکرپٹ لکھنا شروع کر دیتے ہیں جہاں گنٹر مون کو اپنے الگ الگ آئیڈیا دے کر پریشان کر دیتا ہے اور پھر تھوڑے ٹائم بعد مون تھییٹر میں جا کر اپنی کرو ٹیم کو اپنے شو کے سٹیجز کے مارڈل کے بارے میں بتاتا ہے جو کہ بہت ہی بہترین ہوتے ہیں اور مون شو میں لیڈ رول پیاری روسیٹا کو دیتا ہے جس سے پیاری روسیٹا بہت کش ہو جاتی ہے اور اب مون بتاتا ہے کہ روسیٹا ایک ایسٹرنوٹ ہے جو ایک لاپتہ سپیس ایکسپلورر کی تلاش میں ہے اپنے بھروسے مند روبوٹ گنٹر کے ساتھ جس کے بعد وہ دونوں چار پلانٹ کے راستوں پر جاتے ہیں جس میں ایک پلانٹ یودھ کا ایک پلانٹ پیار کا اور ایک نیراشہ کا اور ایک خوشیو کا ہے اور ہر پلانٹ کا ایک شاندار میوزیکل ہے جو ہماری کمال کی ٹیم پرفارم کرے گی اور اس کی اینڈنگ کے لیے ہمارے پاس اور بھی آئیڈیا ہے جو ہم بعد میں بتائے گے اور پھر مون جانی سے کہتا ہے کہ تم ایک ایلین یودھا بنو گے ایک شاندار ڈینس کے ساتھ اور پھر مون اسے ڈینسنگ کلاس میں لے جاتا ہے اور وہیں بیچاری مینا آ کر کہتی ہے کہ گنٹر نے مجھے بتایا کہ میں ایک رومانٹک سین کروں گی اور اس میں کس بھی کرنا ہوگا پھر میں یہ کیسے کروں گی میرا تو آج تک کوئی بائی فرن بھی نہیں رہا تب بیچارہ مون کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں میں تمہارے لیے ایک بہترین پارٹنر کاسٹ کروں گا اور پھر گنٹر اور مون شو کی اینڈنگ لکھنا شروع کر دیتے ہیں جہاں گنٹر کہتا ہے کہ ہماری ایش کلیوے کے ساتھ گانا گائے گی اور تب ہی روسیٹا کی بچہ پارٹی بھی وہاں پہنچ جاتی ہے اور روسیٹا کا پتی بھی اس کے لیے بہت خوش ہوتا ہے تب ہی میس کرولی مون سے کہتی ہے کہ میں نے کلی کلیوے کو ڈھونڈ لیا تب مون بیچاری میس کرولی کو ہی کلی کلیوے کے پاس جانے کو کہتا ہے اور پھر مون مینا کو اس کے پارٹنر ٹیریس سے ملواتا ہے جو کی تھوڑا سا عجیب ہے اور ہمیشہ اپنے ہی تعریف کرتا رہتا ہے اور وہاں میس کرولی اپنے خطرناک انداز میں کلی کلیوے سے ملنے نکل پڑتی ہے اور جنگل سے ہوتی ہوئی اوپر خابر راستوں کا سامنا کر کے وہ کلی کلیوے کے گھر تک پہنچی جاتی ہے اور گیٹ کے اندر آ جاتی ہے اس کے اندر گھستے ہی علام بجنے لگتے ہیں اور ایک آدمی بائیک پر بیٹھ کر میس کرولی پر حملہ شروع کر دیتا ہے اور بیچاری میس کرولی کو وہاں سے بھگا دیتا ہے اور یہ آدمی اور کوئی نہیں کلی کلیوے ہی ہوتا ہے اور وہیں کرسٹل مون کو اپنی بیٹی پوشا سے ملواتا ہے اور تب ہی روسیٹا اپنی پرفارمس کی رہیسل کرنا شروع کر دیتی ہے پر بیچاری روسیٹا وہ اتنی انچائی دیکھ کر گھبرا جاتی ہے وہ مون سے کہتی ہے کہ میں بہت ڈر گئی ہوں مجھے نہیں لگتا میں یہ کر پاؤں گی اور تب ہی پوشا وہاں آ جاتی ہے اور سٹیج کے اوپر سے کوچ جاتی ہے اور وہ ایسا کر کے بہت کش ہوتی ہے وہیں مون روسیٹا سے کہتا ہے کہ تم ہیلمٹ لگا کر کوشش کرو پر تب ہی پوشا روسیٹا سے ہیلمٹ لے لیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سین میں کروں گی پر مون کہتا ہے کہ میں آپ کو روسیٹا کی جگہ نہیں دے سکتا پر تب ہی کرسٹل مون سے کہتا ہے کہ کیا تم مجھے کش نہیں کرنا چاہتے یہ سین تو اب میری بیٹی ہی کرے گی اور بیچارے مون کو نہ چاہتے ہوئے بھی روسیٹا کا سین پوشا کو دینا پڑتا ہے اور بیچاری روسیٹا بھی سب کے سامنے یہی دکھاتی ہے کہ مجھے اس بات کا برا نہیں لگا پر بعد میں وہ بیچارے اپنے روم میں جا کر بہت روتی ہے اور وہاں بیچارے جانی کو اس کا ڈانس ٹیچر ڈانس فائٹ سکھا رہا ہوتا ہے پر وہ بہت ہی کھڑوس ہوتا ہے جس وجہ سے بیچارہ جانی بہت پریشان ہو جاتا ہے پر تب ہی وہ ایک سٹریٹ ڈانسر کو دیکھتا ہے اور کیا ہی سب پہ دس دانس کرتی ہے یہ لڑکی مزا ہی آ گیا اور اسے دیکھ کر سب لوگ بہت کش ہوتے ہیں جانی کے تو اسے دیکھ کر ہوشی اڑ جاتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی پیاری ہے اور اس کا نام لوشی ہے جانی اسے لے کر ایک اچھے سے ریسٹورنٹ میں آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ پلیز مجھے بھی تمہاری طرح تھوڑا سا ڈانس سکھا دو جس پر لوشی کہتی ہے کہ اگر تمہارا اتنا بڑا شو ہے تو تمہارے پاس کوریوگرافر کیوں نہیں ہے تب جانی کہتا ہے کہ وہ بہت ہی سکت اور عجیب ہے تم میرے ساتھ ریہسل پر چلو تم سمجھ جاؤگی پھر لوشی جانی کے ساتھ جانے کے لیے مان جاتی ہے اور جانی اسے لے کر اپنے تھییٹر میں آ جاتا ہے جسے دیکھ کر لوشی بہت کش ہوتی ہے پھر جانی کا ٹیچر اس پر بہت گصہ کرتا ہے اور لوشی کو سڑک چھاب دانسر بھی کہتا ہے تب لوشی کہتی ہے کہ تم دیکھتے رہنا میں اسے دو دن میں سب سکھا دوں گی جس پر جانی کا ٹیچر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر ایسا ہوا تو میں اپنی ٹوپی کھا جاؤں گا اور وہیں اب میس کرالی بھی کسی طرح واپس پہنچاتی ہے وہ مون سے کہتی ہے کہ آپ وہاں کبھی مت جانا وہ شیر پاگل ہے پر مون کہتا ہے کہ مجھے تو وہاں جانا ہی ہوگا اور پھر روسیٹا کو دکھایا جاتا ہے جس بیچاری کو اب ایلین کا رول دیا گیا ہے اور پورشا اسی مین رول دیا گیا ہے جس پر ایش کہتی ہے کہ اسے ایکٹنگ کرنی نہیں آتی پر بیچارہ مون اس پر کچھ بھی نہیں کر پاتا اور تب ہی سوکی لین وہاں آتی ہے جو مون سے کہتی ہے کہ تمہیں کرسٹل نے بھلایا ہے اور پیارہ مون بھی جلدی سے کرسٹل کے پاس آ جاتا ہے جہاں کرسٹل مون سے کہتا ہے کہ میری ٹیم نے کلیک ایلیوے کے وکیل سے بات کی پر انہوں نے تو کہا کہ وہ تمہیں یا تمہارے شو کو نہیں جانتے اور کرسٹل مون پر بہت گصہ ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر میری بیٹی تمہارے شو میں نہیں ہوتی تو میں تمہیں کھڑکی سے نیچے فینگ دیتا تب بیچارہ مون کہتا ہے کہ میں کلیک ایلیوے کو لے آؤں گا میں آپ کو نراشت نہیں کروں گا اور بیچارہ مون بھاگ کر اپنا سمان پیک کرنے لگتا ہے جہاں ایش بھی اس کے ساتھ جانے کی بات کرتی ہے اور پھر وہ دونوں کلیک ایلیوے کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ دونوں گلتی سے کرنٹ والی تار کو چھو لیتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں اور وہاں بیچاری مینا ٹیریس کے ساتھ ریحصل میں بلکل بھی کمفریبل نہیں ہوتی وہ وہاں سے باہر آ جاتی ہے جہاں اسے ایک آئس کریم والا بائی ملتا ہے وہ مینا کو بڑے ہی پیار سے آئس کریم دیتا ہے جس سے مینا شرما جاتی ہے پر وہ لڑکا مینا کو بہت پسند آتا ہے اور وہاں بیچارہ جانی اپنے ریحصل میں لگا ہوتا ہے جہاں لوشی اس سے کہتی ہے کہ اس بندر کی باتوں کو بھول جاؤ اور خود کو گانے کے ساتھ بہنے دو اور پھر وہ جانی کو ڈانس سکھانا شروع کر دیتی ہے اور جانی کافی اچھا کرنے لگتا ہے جس کے بعد وہ اپنے ڈانس ٹیچر کے سامنے بھی سب کے ہوش اڑا دیتا ہے اس کے موو دیکھ کر سب حیران ہو جاتے ہیں اور لوشی ٹیچر سے کہتی ہے کہ اب آپ کو اپنی ٹوپی کھا لینی چاہیے اور وہاں اب پیارا مون اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو وہ کلے کیلیوے کے گھر میں ہوتا ہے ایش کہتی ہے کہ میں نے ان سے بات کی تو مون کہتا ہے کہ تو انہوں نے کیا کہا تب ہی کلے پیچھے سے کہتا ہے کہ میں نے کہا نہیں پر مون اور ایش ہار نہیں مانتے وہ دونوں ہی کلے کیلیوے کو منانے کی کوشش کرتے ہیں پر کلے گصہ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان پندرہ سالوں میں خود کا ایک بھی گانہ نہیں سنا اس کی ایک وجہ ہے میری وائف میری سب کچھ تھی پھر مون ایسے کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ نہیں مانیں گے جس پر ایش کہتی ہے کہ مان جائے گے پر تمہیں جانا ہوگا میں انہیں اس حالت میں نہیں چھوڑ سکتی اور پھر مون واپس آ کر اپنے شو کی تیاریوں میں لگ جاتا ہے اس کے سارے ساتھی بہت اچھا کر رہے ہوتے ہیں صرف پورشا کو چھوڑ کر اور اس کی ایکٹنگ سے تنگ آ کر مون اس سے کہتا ہے کہ پورشا مجھے شو کو نمبر ون بنانے کے لیے لیڈ رول پھر سے روسیتہ کو دینا ہوگا اور میں تمہیں کچھ دوسرا رول دینے کی سوچ رہا ہوں پر پورشا یہ سن کر گصہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں یہ بات سیدھے اپنے ڈائٹ کو بتاؤں گی اور وہاں بیچاری ایش اپنے پیارے سے گانے سے کلے کو منا لیتی ہے پر تب تک ٹی وی پر یہ نیوز آ جاتی ہے کہ پورشا کو ان کے ہی پیتا کے شو سے نکال دیا گیا ہے یہ سب دیکھ کر کر کرسٹل بہت گصہ ہو جاتا ہے اور وہ پورشا کو بھی ڈانتا ہے اور مون کو اپنے پاس بولا کر اسے ٹیریس سے نیچے فنگنے لگتا ہے پر تب ہی کرسٹل کا منیجر اس سے کہتا ہے کہ سیر آپ کی ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے تب ہی کرسٹل مون کو ایک کمرے میں بند کر دیتا ہے پر سوکیلین مون کو اس روم سے آزاد کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس شہر کو چھوڑ کر چلے جاؤ اور واپس کبھی مت آنا بیچارہ مون اپنے ساتھیوں کو جلدی سے ہوتل میں آنے کو کہتا ہے اور وہیں اب ایش بھی کلے کو لے کر ہوتل میں آ جاتی ہے اور مون کے سب ہی ساتھی بھی وہاں آ جاتے ہیں اور پھر وہ سب اپنا سامان لے کر وہاں سے جانے لگتے ہیں تب ہی کلے ان سے کہتا ہے کہ تم اس طرح ہر نہیں مان سکتے اور کلے کی یہ بات سن کر مون میں پھر سے ہمت آ جاتی ہے اور وہ سب کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور سیدھے تھیٹر کے اندر آ جاتا ہے اور مون سب کو جلدی سے تیار ہونے کو کہتا ہے اور مسک رولی کو پورشا کو لانے کو بھیج دیتا ہے جس کے بعد پورشا بھی ان کی ٹیم کا حصہ بن جاتی ہے جس کے بعد وہ سب شو کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور مون ٹی وی پر اپنے شو کی اناؤنسمنٹ کر دیتا ہے جس وجہ سے کرسٹل کو بھی ان کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اور وہاں ان سب کا شو شروع ہو جاتا ہے جس میں سب ہی اپنی پرفارمنس سے دھمال مچا دیتے ہیں اور جانی تو فائٹ میں اپنے ٹیچر کو ہی ہرا دیتا ہے اور پورشا ایلین بن کے دھمال مچا دیتی ہے اور مینہ اپنے پارٹنہ ٹیریس میں اپنے آئسکرم بوئی کو دیکھنے لگتی ہے اور پھر وہ ایک زبردست پرفارمنس دیتی ہے اور پھر روسیٹا کے جم کی باری ہوتی ہے لیکن وہ گھبرا جاتی ہے پر تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ مون کو کرسٹل نے نیچے فینگ دیا ہے اسے بچانے کے لئے روسیٹا کوٹ پڑتی ہے اور اسے بچا لیتی ہے اور اپنی پرفارمنس سے وہ اور گھنٹا جلوہ بھی کھیر دیتے ہیں اور پھر آخر میں ایش اور کلے کے تو کیا ہی کہنے سب ان کی پرفارمنس دے کر ہکے بکے رہ جاتے ہیں اور اسے کے ساتھ ان کا شو پورا ہو جاتا ہے اور پھر وہ سب بس میں بیٹھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں جہاں سوکی لین انہیں روکتی ہے اور انہیں ایک بڑے شو میں آنے کو کہتی ہے جس کے لئے وہ سب تیار ہو جاتے ہیں اور اب پورشا بھی ان کی ٹیم کا حصہ ہے اور آج نینا بھی ان کا شو دیکھنے آتی ہے اور اسے کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تو دوستو آپ کو یہ مووی کیسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور روز ایسی ہی پیاری پیاری مووی دیکھنے کے لئے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا جی ہاں اصحی سنا میں آپ کے لئے روز ایک پیاری سی مووی لے کر آؤں گی تاکہ میرا میرے دوستوں کے ساتھ پیار بینا رہے تھانکس فور ووچنگ